موسیقی معصوم فرماتے ہیں ہر شب جمعہ ہزارہ گنہگار وادی برہود سے آزاد ہو جاتے ہیں معصوم فرماتے ہیں مومن جب شب جمعہ آئے تو زیادہ سے زیادہ اپنے مرہومین کو یاد کیا کرو ایک رواجت میں آئے فرمائے جن کے والدین مرہوم ہو گئے فرمائے ہر شب جمعہ تمہاری بوڑی ماں تمہارے در پہ آتی ہے تمہارا بوڑا باق تمہارے گھر پہ آتا ہے اور کیا سوال کرنے آتی ہے یہ میرے لال مجھے کوئی خیرات دو مجھے کوئی سباہ دو معصوم فرماتے ہیں یہ غافل انسان پوری راہ سوتا رہتا ہے یہ کھڑی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے ملائک کہتے ہیں اب جانے کا وقت ہے کہتے ہیں نہیں اب اٹھے گا نماز دے مجھے کچھ نہ کچھ تو خیرات دے گا اگر فرماتے ہیں سورج نکل جاتا ہے یہ غفلت کی نین میں سوتا رہتا ہے یہ بوڑی ماں اور مرہوم روتا ہوا جاتا ہے اور کہتی ہے کہیں میرے لال اگر تو آج مجھے کچھ دیتا تو میں بھی تمہارے لیے دعا کرتی فرمائے والدین وہ واحد وجود ہے پروردگارِ عالم نے جو بنایا ہے مرنے کے بعد بھی ماں کی دعا بیٹے کے حفلے قبول ہو یہاں تک فرمائے اگر پریشان ہو مسلوتوں میں ہو ماں کی قبر پہ چلے جاؤ باپ کے قبر پہ چلے جاؤ وہاں اس کے لیے کچھ مانگو اور دعا کرو خدا اس کے صدقے میں کیونکہ مرنے کے بعد بھی ماں بیٹے کی تکلیف کو دیکھنا پسند نہیں کرتی تو تصور کرو اس دنیا میں جس کو اللہ نے ماں بنایا ہو ہماری تکلیفوں کو برداشت منکار اور مولا علی فرمائے ہیں کہ میں تمہارے باپ سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں جناب سیدہ فرماتی ہم تمہاری ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں امام رضا فرماتی ہے اے مؤمن اگر امام سمجھ کے ہم سے باتیں نہیں کر سکتا تو باپ سمجھ کے باتیں کر باپ سمجھ کے نہیں کر سکتا بھائی سمجھ کے باتیں کر بھائی سمجھ کے بات نہیں کر سکتا یہاں تک فرمایا دوست سمجھ کے باتیں کر کبھی ہم سے ناراض نہ ہوا کر ایک مولا کا چاہنے والا گنہگار تھا ساتوے امام کا زمانہ تھا گلی پتلی سی تھی اور شراب کی اس میں عادت تھی ہاک میں شراب تھا اور آگے پڑھ رہا تھا سامنے امام کا ہوتے ہوئے دیکھا شرمندہ ہوا مولا کو کیسے میں فیض کروں گا اس نے فوراً اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر دیا تاکہ مولا گزر جائے اور مجھے نہ دیکھیں امام جیسے آئے اس کے قریب آئے اس کے پیٹھے ہاتھ لگتا کہا کہ اپنا موں کیوں پھیر آئے فوراً اس میں چہرہ امام کا مولا میں نے دیکھا نہیں بہانہ بنا جاتا تو امام نے کہا ہاتھ میں کیا ہے جھوٹ بولتا مولا جس نے کہا کیسے بتاؤں ہاتھ میں شراب اس نے جھوٹ بولتا کہ مولا میرے ہاتھ میں شراب ہے اوہ سوری میرے ہاتھ میں دودھ آئے تو امام نے کہا اگر دودھ آئے تو تھوڑا میں بھی پلا ہے ہم بھی پینا جاتے ہیں اب کہتا ہے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے تھا تو شراب اس برطن میں کروں تو کیا کروں کہتا جیسے میں نے اس برطن سے اس شراب کو اتارا تو وہ دودھ میں بدل گیا امام نے ایک جملہ کہہ کے اور آگے ہو کر گزر گئے فرمایا تو میرا چاہنے والا ہے ایسا رہو جیسا ہمیں پسند ہے دوسری بات امام نے کہا خبردار کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہو جاؤ لیکن کبھی بھی ہم اہل و بیس سے پیٹ نہ دیا کرو یہ شیطانی بس بسہ ہوتا ہے رہے میں نے گناہ کیا میں نے خطائیں کی میں اتنے گناہگار ہوں میں کیسے سجدہ کروں میں کیسے نماز پڑھوں میں کیسے علی سے گفتگو کروں میں کیسے امام زمانہ سے باتیں کروں امام فرماتے ہیں ہم بیٹھے اس لیے ہیں تاکہ تُو ہمارے ساتھ درد دل کرے اور یہ وسیلہ خدا نے آپ کو دیا امام رضا فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری سے گھتا فاطمہ کا واسکہ نہیں کریں ہم ہر مصیبت ورداش کرتے ہیں لیکن اپنی دادی کی مصیبت ورداش ہوں سے نہیں ہوتی گناہوں سے بڑی کوئی خطا نہیں دے عدبی سے بڑی کوئی خطا نہیں شب جمعہ ہے توبہ کی رات ہے گناہوں سے توبہ کی رات ہے اپنے مرہومین کے لیے بھی دعا کریں اپنے لیے بھی دعا کریں اور دلوں کو بارگاہ احلویت میں لے جائیں تاکہ خدا ان ہستیوں کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے